بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا آپ کا بتاتے چلے کہ UAE گورن میٹ کی طرف سے افیشلی اس چیز کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ آپ کے ویزے ریجیکٹ کی جارہے ہیں لیکن آلیا دی رہیوں کہ اندر جو لوگ ویزے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جن کے ویزے ویزے ریجیکٹ ہوئے اور میں کومنٹ بھی پڑھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے کومنٹ بھی کیا ہوا کہ ہمارے ویزے ویزے ریجیکٹ ہوئے اب اس کی وجہات کیا ہے اس کے لیے کچھ کٹیگری کے لوگ ہیں جن کے لیے ویزے ویزے فیلال ریجیکٹ کی جارہے ہیں ان میں سے پہلی کٹیگری کی بات کریں تو وہ لوگ ہیں جو UAE میں گئے تھے اور UAE میں جا کر انہوں نے کسی لحاظ سے کوئی جرم وغیرہ کیا تھا یا پھر UAE میں رہنے کے دوران انہوں نے فائنڈ وغیرہ کچھ پے نہیں کیا تھا اب اگر وہ ویزر ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سیکیورٹی کنسرز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا ویزر ویزا اب بھی نہیں لگ رہا ویزر ویزے کو ریجیکٹ کرار دیا جارہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بعض لوگ ہیں ایسے ہیں جنہوں نے فیک کرونا کے سرٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں یعنی کہ ویکسین انہوں نے نہیں لی ہوئی اسی طریقے سے انہوں نے جارلی سرٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں تو UAE کی جو گورمیٹ ہے اس وقت ان کے پاس چونکہ ریکارڈ موجود ہے کہ کن لوگوں نے ویکسینیشن لی ہوئی اور کن نے نہیں لی ہوئی تو جن لوگوں نے پراپر ویکسینیشن نہیں لی ہوئی اور ان کے ویزر ویزے بھی ریجیکٹ کیے جارہے اس کے علاوہ UAE کی گورمیٹ پاکستان کے کچھ شہروں کے لیے کبھی ویزر ویزا اوپن کر دیتی ہے اور کبھی بند کر دیتی ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ان شہروں سے UAE کی گورمیٹ نے محسوس کیا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے تو اس لیے ان شہروں سے جو لوگ تلق رکھتے ہیں ان کے ویزر ویزے ریجیکٹ کیے جارہے ہیں ان شہروں کے اندر سکھر، نوابشاہ، لارکانا، کوہات، شکارپور اور اس کے علاوہ مظفرگر شامل کے ہیں ان شہروں کے لوگوں کے ویزر ویزے بھی ان دنوں کے اندر ریجیکٹ کیے جارہے ہیں اس حوالے سے باقاعدہ کوئی افیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا مزید جو ہی ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے